اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم مولانا بسلسن خان صاحب قبلہ سے کیا ہے اور دعایہ کلمات سے اس محفل کو انشاءاللہ اگلے سال تک کے لئے ملتوی کریں اور میں بہت منمون مشکور ہوں مولانا شفاق حسین صاحب قبلہ کہا کہ انہوں نے پورا وقت دیا اور اس محفل کے صدارت کو بھی انجام دیا نہ رہے صلوات اللہ وآلہ وسلم یہ واقعاً عجب اتفاق ہے کہ بغیر کچھ کہے بغیر کچھ تے کہ یہ ٹھیک ازان کے وقت ہکاتھ منٹ بچا ہوگا شاید ٹھیک ازان کے وقت ختم ہوئی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ کہ بھئی ماشاءاللہ تم لوگ کے ساتھ تو اب کچھ کہنا وہنا نہیں ہے دعا کرنا ہے ڈیڑھ منٹ میں لیکن دعا کے لئے ماحول بنانے کے لئے اتفاق قصہ سناتے ہیں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ میں نے شروع کی تقریر میں اپنے کہا کہ مولا نے جو چاہا وہ ہوا چاہا سورج پلٹا ہے سورج پلٹا ہے جو چاہا وہ ہوا چنانچہ یہ بات زندگی ہی تک محدود نہیں ہے آج بھی حضرت کے وسیلے سے آدمی جو چاہے طلب کر سکتا ہے ایک شخص ہے وہ کوفے کے رہنے والا ہے اس نے کہا یار تم جمعیرات جمعیرات کہاں جاتے ہو تو اس نے کہا کہ ہم نجف جاتے ہیں زیارت کے لئے تو کہنا کہ بھائی اب کی جمعیرات کو یار ہم کو بھی لیتے چلنا چلو اب وہ انتظار کرتا رہا ہے جب نہیں آیا تو اس کے گھر چلا گیا گھر والوں نے کہا کہ وہ تو گئے زیارت کے لئے کہنرے صاحب تیہ ہوا تھا کہ جو ہے وہ ساتھ بھلول گئے ہوں گے اس نے سوچا یار جب نیت کر چکے ہیں تو چلو اکیلے ہی چلتے ہیں یہ جیسے ہی کوفے سے باہر نکلا تو کوفے کے باہر ایک کونہ تھا وہاں وہ غسل کر رہا تھا زیارت کا اس کا ساتھی جس سے تیہ تھا جیسے اس نے اس کو دیکھا تو وہ یوں یوں کرنے لگا اپنا پیچھے کوئی زخم تھا پیٹ پر اس کو چھپانے چکر میں آ گیا اس نے کہا یہ سنو چھپاؤ پاؤ مت میں نے دیکھ لیا ہے اس آدمی کا واسطہ جس کی زیارت کو جا رہے ہوں اس کا قصہ کیا ہے یہ زخم کیسہ ہے حسنہ کا جانتے ہو آج میں جو ہر جمعیرات کو مولا کی زیارت کو جاتا ہوں تو میں کوئی بہت اچھا آدمی نہیں تھا لوٹ مار شراب کباب اسے ہم لوگوں کا کام تھا ہاتھ دس دوست تھے ہم لوگ اور وہ سب جو ہے وہ ایک کے ہاں ہکٹھا ہوتے تھے وہاں اپنا رات بھر یہی سب چلتا تھا کہ ایک دن صاحب آدھی رات کو نشے میں دھد میں گھر آیا تو میری بیوی نے مجھ کو تلوار پکڑا دی کیا ہے کہ کل اپنے گھر کا نمبر ہے جاؤ کچھ لوٹ پات کے لے آؤ کل کیا پکے گا خیر صاحب وہ نشے کے عالم میں میں تلوار لے کے آیا خیال ہوا کہ آج جمعیرات ہے تو وہ کوفے اور نجف کے راستے میں کھڑا ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی ظاہر تو فسی جائے گا آج جمعیرات ہے تو ممہ صاحب وہاں کھڑا ہو گیا اتنے میں سایا سا محسوس ہوا بجلی چمکی دیکھا دو عورتیں چلی آ رہی ہیں میں نے کہا یہ بڑھی آ ہوا کہ ایک مرد آسانی سے دو عورتوں پر قابو پا سکتا ہے چھن چھان لیں گے وہ سب قریب آئیں تو میں نے صاحب تلوار کی نوک پر درہ ڈھمکا کر کے جو بھی ان کا گہنا گہنا زیور تھا سب لوٹ لات لیا لوٹنے کا ارادہ کیا تب تک بجلی پھر چمکی اب جو بجلی چمکی دیکھا ایک تو بڑھیا ہے اس کے ساتھ ایک لڑکی ہے جوان بڑی خوبصورت شیطان نے وسوسہ کیا اور میں نے گناہ کا ارادہ کیا وہ بڑھیا بیچاری میرے پیر پر پڑ گئی تم نے جو لوٹا ہم تم کو معاف کرتے ہیں ہم تمہارے لئے حلال جائز لے جاؤ اس کی آبرو سے مت کھیلو یہ تو یہ یتیم لڑکی ہے ماں مر چکی ہے میں اس کی خالہ ہوں کل اس کی شادی ہے رخصتی ہے اس نے کہا خالہ رخصتی کے بعد پتا نہیں شوہر کیسا ہو کس طائب کا ہو کتنے دن زیارت پر جا پائیں نہ جا پائیں تو آج ذرا ایک دن پر ہمارے ہاں تو جو ہے وہ وہ سب ہوتا ہے نا آ جا ما جا اور وہ دیکھے اس نے کہا آج شادی سے ایک دن پہلے کم از کم مولا کی زیارت کرا تو پھر پتا نہیں کب نصیب ہو تو میں اس کو لائی ہوں کہ مولا کی زیارت کر لے تم نے جو کچھ لوٹا لاتا ہم معاف کر دیتے ہیں تمہارے لئے جائز تمہارے لئے حلال مگر اس کی عزت سے مت کھیلو لیکن میں صاحب نشے میں دھد شیطان سوار جب اس لڑکی نے دیکھا کہ اب اس ظالم سے بچنا مشکل ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس لئے وہی سے رخ گیا نجف کا اور کہتی ہے دیکھیں جس کی حاجت ہے جس کی آرزو ہے جس کی تمنا ہم مجھے نہیں معلوم کس کے دل میں کیا حسرت سب اپنی اپنی حسرتیں لائیے شاید یہی وقت تھا ولادت کا امیر المومنین کے جب وہ مایوس ہو گئی ہر طرف سے تو اس نے وہی سے رخ کیا نجف کا اور کہتی ہے یا علی خلصنی من هذا الظالم علی بچا لو مولا اس ظالم سے پتہ نہیں کس خلوص سے اس کی زبان سے فقرہ نکلا کہ ایک سوار آیا اس نے مجھ سے کہا ہٹ جاؤ چھوڑے اس لڑکی کو میرے اندر جو اپنی طاقت کا غرور تھا گھمن تھا میں نے نکالی تلوار اپنے کو بچاؤ پہلے تب کسی کی سفارش کرنا یہ جملہ میں نے کہا کہ اس سوار نے بس یوں تلوار اٹھائی اور ہلکی سی نوک لگا دیا یہ جو زقم دیکھ رہے ہوتا ہوں ہلکی سی نوک لگا دیا مگر آئیسی سوزش تل ملا کے گر پڑا میں مگر کان میں آواز آ رہی ہے جیسے ہی میں گر پڑا تو وہ بیچاری عورتیں جو تھی دونوں خالہ بھانجی انہوں نے رکاب پکڑ لی گھولے کے جہاں تم نے اتنا احسان کیا ہے اتنا اور کر دو ہم کو نجف تک پہنچا دو کیوں؟ مولا کی زیارت کو جائے رہے ہیں سوار نے کہا کہ خاک کی زیارت کرنا چاہتی ہو یا علی کی لیکن یہ عورتیں نہیں سمجھی کیا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے جواب بھی دیا کہ صاحب نے یہ خاک کا معاملہ نہیں ہے چونکہ میرا مولا وہاں دفن ہے اس لئے اس خاک کی اہمیت ہے تب سوار نے کہا واپس چلی جاؤ علی نے تمہاری زیارت قبول کر علی نے تمہاری زیارت قبول کر لی مولا جن جن لوگوں نے جس جس طرح سے اس محفل کے سلسلے میں تعاون کیا ہے کوشش کی ہے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما اور آئندہ مرتے دم تک دیکھیں آج کا مومن ہونا کافی تھوڑی ہے آج کا اللہ والا ہونا کوئی بہت ہنر نہیں ہے ہنر یہ ہے کہ جس وقت روح نکل رہی ہو علی علی کہتے نکلے ایمان کے ساتھ نکلے پروردگارہ ہم سب کو برتے دم تک ترے علی سے وابستہ رکھ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ ان لوگوں نے کیک رکھا ہے شما جل رہی ہے ابھی کاتیں گیا ایک بندہ مومن یہ احتمام کئی برس سے کر رہے ہیں مجھ کو آج خبر ملی وہ بستر علالت پر ہے مولا اس نے آپ کی محبت میں انتظام کیا ہے یا اللہ بحق علی اس بندہ مومن کو شفاء کامل اور آجل انعیت فرما ٹانڈا کے ایک بندہ مومن کے گردہ خراب ہے ان کے لئے فرمائی شاید تھی خدا اس بندہ خدا کو بھی شفاء کامل اور آجل انعیت فرما ہمارے وحید الحسن صاحب جو سیکریٹری ہیں اس انجمن کے بڑی محنت کی بڑی مشقت کی فیلحال کچھ کمزور ہے خدا ان کو بھی شفاء کامل اور آجل انعیت فرما اور سب سے اہم دعا وہی ہے دوبارہ کہتا ہوں تقرار کرتا ہوں یا اللہ جب تک زندہ ہیں در اہلِ بیعت سے وابستہ رکھا یا خدا ہمارے دلوں کو آلِ محمد کے لئے نارم کر دے ہمارے دلوں کو آلِ محمد کے لئے ہوا کر دے پروردگارہ ہماری تبریک ہماری تہنیت ہماری مبارک بادی چنابِ فاطمہ امامِ حسن امامِ حسین چنابِ زینب و امِ کلسوم رسول اللہ ہمارے موجودہ امام تک ہماری مبارک بادی مولا کی ولادت کی پہنچا دے و آخر دعوانا ہن الحمدللہ رب العالمین سلیلہ محمد4 بھائی 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 آپ بھی آپ کو شایر ہماری بھائی ہاں آپ لوگ ادھر آجائیں اللہ مبارک بھائی موکud بھائی موسیقی